اور اس کے ساتھ مزید جن چیزوں کو ہمیں ضرورت ہے عید کی نماز سے پہرے عید کا چاند نکلنے کے بعد خصوصاً جو ہمارے لیے رمضان کے بعد مسائلی احکام باقی رہ گئے ہیں جن کو ہمیں جاننا چاہیے اور جن کو کرنا ضروری ہے بات کو کرنا ضروری ہے اس میں یہ ہے کہ جب رمضان کے ختم ہونے کے بعد شوال کا چاند نکل آتا ہے چاہیے کر رات کو نکل آئے کل شام کو یا پرسو شام کو نکل آئے تو چاند نکلنے کے ساتھ ہی تکبیرات کہنا شروع ہو جاتی ہیں چاند نکلنے کے ساتھ ہی بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد یہ تکبیرات گھروں میں بازاروں میں مردوں کے حوالے سے بلند آواز سے ان تکبیروں کو کہنا چاہیے اور یہ چاند نکلنے کے بعد سے شروع ہوتی ہیں کہنا اور جب تک عید کی نماز ہم شروع نہیں کر لیتے عید کی نماز شروع کرنے سے پہلے تک جو ہے یہ تکبیریں جاری رہتی ہیں یعنی اب تو ہم گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں عید کی اگر ہم فردکارو عیدگاہ میں جاتے ہیں یا مسجد میں جاتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے تو سنت ہے کہ مسجد کو جاتے ہوئے اور گھر سے نکلتے ہوئے تکبیرات کا پڑھنے کا بلند آواز سے پڑھنے کا احتمام کیا جائے تو ایک تو یہ عمل ہے کہ جو چاند نکلنے کے بعد سے شروع ہوگا اور عید کی نماز سے پہلے تک جاری رہے گا وہ تکبیرات کا کہنا جس کے متعلق اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ تاکہ تم اپنی عدت کو جو رمضان کی روزوں کی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کے اللہ نے جو تم کو حدیت دی اس پر تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اسی طرح دوسرا بڑا کام جو ہے وہ کرنے کا خصوصاً چاند نکلنے کے بعد سے عید کی نماز سے پہلے تک وہ ذکاة الفطر ہے فطرانہ ہے صدقہ فطر ہے کہ جس کا اصل وقت چاند نکلنے سے شروع ہوتا ہے یعنی جب عید کا چاند نکل آتا ہے رمضان کے بعد شوال کا چاند نکل آتا ہے تو اصل اس کے فرد ہونے کا وقت یہ ہے اور بہتر افضل وقت جو ہے وہ عید کے نماز سے پہلے اس کو نکالنا ہے تو اس لیے اگر کوئی آدمی چاہے تو وہ چاند نکلنے کے بعد اسی رات کو نکال دے یا عید کے نماز پڑھنے سے پہلے فجر کے بعد جب عید کے نماز کے لئے جاتا ہو یہ ہے فترانے کے حوالے سے جو اہم ترین عمل کرنے والا ہے ہاں اگر عید کے چاند نکلنے سے پہلے بھی ایک یا دو دن پہلے تک نکالنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ملتی ہے جس طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام عید کے چاند نکلنے سے ایک یا دو دن پہلے فترانہ نکال دیتے تھے بعض اوقات یعنی اگر کوئی فترانہ جلدی نکالنا چاہتا تو ایک یا دو دن پہلے نکال دیتے لیکن اس کا افضل وقت جس طرح ہم نے بتایا ہے کہ وہ عید کی نماز سے پہلے ہے تو یہ ہے فترانے کے حوالے سے اور اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے بعض لوگ جو رمضان کے شروع میں ہی اور رمضان کے درمیان میں ہی فترانہ نکال دیتے ہیں ان کے عامل سنت کے خلاف ہے ان کے عامل سنت کے خلاف ہے اس لیے اصل تو اس کا وقت جو ہے چاند نکلنے کے بعد ہے شوال کا چاند نکلنے کے بعد جو عید کا چاند ہے لیکن ایک یا دو دن پہلے صحابہ اکرام کے عامل سے نکال دیا کرتے تھے جو نکالنا چاہے ایک دو دن پہلے نکال سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں اس سے زیادہ پہلے نکالنا جائز نہیں ہے اسی طرح فترانے کے حوالے سے ہم نے کافی تفصیلات سے ذکر کیا ہے پہلے مسائل کا کہ فترانہ جو ہے اور کس کو دینا ہے اور اس کے دینے کا وقت کیا ہے اور یہ ساری تفصیلات اسی طرح ہم نے جس طرح بتایا ہے کہ عید کے حوالے سے جو مسنون عمل ہیں کہ عید کی نماز سے پہلے غسل کرنا بہتر ہے اور بہتر سے بہتر جو کپڑے مجسر ہوں ان کا پہلنا اور اسی طرح خوشو لگانا مسواہ کرنا یہ وہ ساری جو چیدیں کہ جو بھی عید جمعہ کے لیے ہوتی ہیں ان کا احتمام ہونا چاہیے اور ایسے ہی عید الفطر سے پہلے خصوصاً ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سلنت ہے وہ کیا ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عید سے پہلے تک اس سے پہلے یا نہیں عید کی نماز سے پہلے جو آپ خجوریں کھاتے تھے انیسی بن مالک کی حدیث ہے کہ آپ عید کی نماز کے جالے سے پہلے خجوریں کھاتے تا قدد میں تین بات سات اور اگر وہ تازہ خجور ملی جاتی تو اس میں سے کھاتے اگر تازہ نہ ہوتی تو عام خجور کھاتے تو یہ بھی عید الفطر کی خصوصاً سلنتوں میں سے ہیں